بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو یا کناستائین آرمی چیف جنرل باجوا سروس چیفز میرے پارلیمنٹری کولیگز خواتین و حضرات اور جن کے لیے آج فنکشن ہے پاکستان کے شہدہ کے لوائکین میں آج آپ سب کو فشام دیت کہتا ہوں اور میں نے ابھی جو فلم دیکھی نائٹین سکسی فائب کے اوپر تو میں صرف اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ چھ سپٹیمبر انیس سو پینسٹھ بارہ سال کا تھا میں تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر زمان پاک سے جب شیلنگ کی رات کو شیلنگ کی آوازیں آنے شروع ہوئیں اور پھر چھت پہ چڑھ کے بوم بلاسٹ کی ہمیں ہمیں نظر آتی تھی اپنے چھت سے تو مجھے یہ وہ کبھی نہیں بھولتا کیونکہ میں اپنے ماں واپ کی اس شکلوں کے خوف تکھا اس رات ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا سات سپٹیمبر کو زمان پاک میں ہمارے جتنے بھی بڑے تھے ایک کانسل آب وار ہوئی سب جمع ہوئے ایک رومر تھی کہ رات کو ہندوستان کے پیرے ٹروپلز لہور میں ڈرپ ہونا ہے تو ہماری پھر ایک ایک سیول ملٹ سیول فورس بنی سب جتنے بھی میرے بڑے کزن سے انہوں نے زمان پاک میں مورشہ بنایا انڈین پیرے ٹروپلز کی انتظار میں میں بارہ سال کا تھا میرے اپنے والد کی بندوق پگڑی اور میں بھی پہنچ گیا ان کے ساتھ گارڈ ڈیوٹی دینے کے لیے جیسے ہی میں وہاں پہنچا مجھے کزن سے مجھے واپس بھیج دیا کے لیے تم بہت چھوٹے ہو تم نہیں کر سکتے یہ بڑی مجھے تکلیف ہوئی کہ یہ کیا کیا میں اب کوہ ساپنے آپ کو میں صرف بارہ سال کا ہوں بہرحال میں گھر چلا گیا اگلے دن پتا چلا کہ انڈین پیرے ٹروپلز تو نہیں آئے لیکن میرے کزنز دے رات کو ایک ہمارے رشتدار کے پر گولیاں چلا دی خوش قسمتی سے ان کے نشانے برے تھے اس لیے وہ بچ گئے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جس طرح کی ایک پاکستان میں وہ جو ایک لہر تھی ساری قوم فوج کے ساتھ کھڑی تھی یعنی جو میں نے وہ جذبہ دیکھا تھا میں نے وہ کبھی ویسا جذبہ آج تک نہیں دیکھا ہم سب فوجی بننا چاہتے تھے اگر میں یہ ٹرکٹ کی طرف نہ لگ جاتا تو ہو سکتا ہے میں بھی آج رٹائیڈ فوجی ہوتا میں آج اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ نائنٹین سکسی فائیو جس طرح ہماری فوج نے لہور کو ڈیفینڈ کیا اور مجھے یاد ہے کہ ہمیں کتنا فخر تھا اور یہ جو بھی وار آن ٹیرر جس کی ہم نے ابھی ویڈیو تصویریں بھی دیکھیں اور جنرل باجوہ آپ نے بات بھی کی میں اس کے خلاف تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کسی اور کی جنگ میں پڑے لیکن جب اور انشاءاللہ یہ میرے آج سب سے وعدہ ہے کبھی کبھی پاکستان کسی اور کی جنگ میں کبھی شرکت نہیں کرے گا ہمارا کام ہے ہم اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں اور ہماری فورن پولیسی بھی انشاءاللہ وہ ہوگی جو ہمارے پاکستانیوں کی بہتری میں ہوگی تو جب یہ ہو گئی جنگ اس کے بعد جو ہمارا ملک جس انتہان سے گزرا جس طرح کی دہشتگردی ہوئی ہماری فوج اور ہماری خاص طور پر انٹیلیجنس ایجنسیز جو ان کی پرفارمنس تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور کتنی اور فوجیں اس طرح کی جس طرح کی دہشتگردی پاکستان میں ہوئی ہے کتنی فوجیں اس کا مقابلہ کا سکتی تھی میں جب سے مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے تو میں نے ایک جی ایچ کیو کے اندر چھے گھنڈے کی بریفنگ لی پھر میں نے نیول اور ائر فوس چیف سے بھی بریفنگ لی تو میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ اس وقت اگر ایک دارہ جو انٹیکٹ ہے جو کہ فنکشن کر رہا ہے وہ آج ہماری فوج ہے اور وہ اسی فنکشن کر رہا ہے کہ کسی قسم کی پولیٹیکل انڈیفیرنس نہیں ہے پروفیشنلزم ہے میرٹ کا سسٹم ہے جب تک جب تک ایک ادارے میں میرٹ ہوتی ہے پروفیشنلزم ہوتی ہے وہ ادارہ چلتا ہے ایک وقت ہے ہماری بیروکرسی ہماری سیول سرویس نائنٹین سکسیز میں سارے ایشیا میں بہترین سیول سرویس پانی جائے تھی کیونکہ وہ بھی پروفیشنل تھی تھا میرٹ تھی سب سے مشکل امتحان تھا سیول سرویس کا امتحان اور جب بھی جب بھی ایک میرٹ کا سسٹم ختم ہوتا ہے پولٹیکل انڈیفیرنس ہوتی ہے اور ہماری طرح کے پولٹیشنز کرتے ہیں تو جب ایک ملک کے ادارے تباہ ہوتے ہیں تب ملک تباہ ہوتا ہے ملک کی یاد رکھیں کوئی بھی جنگ بمباری ملک کو تباہ نہیں کرتی جرمنی اور جبین سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ ہو چکے تھے لیکن دس دس سال میں پھر کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کے ادارے انٹریک تھے تو ہم نے جو جو پاکستانیوں کے لئے سبق ہے وہ یہ کہ اس ملک کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ نے کوئی ویجولز دیکھے کہ ہماری ملک کی ڈائیورسٹی کتنی ہے کیا کیا اللہ نے دیا اس ملک میں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا اور اللہ نے دیا ہے ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں گیس کتنی ہے ہمیں پتا ہے کوئلے کے اربو اربو ٹنز کے ریزروز ہیں تانبہ ہے سونا ہے زرخین زمین ہے بارہ موسم ہے سب سے اونچے سے سمندر سب سے سٹیپ گریڈینٹ ہے مطلب کہ سب کچھ اک سکتا ہے یہاں لیکن ہم نے اپنے ادارے مضبوط کرنے میرے ٹاکٹرسی لے کے آنے اور سب سے امپورٹن چیز میں آپ کے سامنے ایک کیونکہ ہمارا واحد ملک ہے اسلام کے نام پہ بنا تھا تو میں آپ کے سامنے یہ تاریخ تاریخ رکھنا چاہتا ہوں چھے سو دس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی چھے سو بیس میں صرف چالیس لوگ مسلمان ہوئے تھے چھے سو تئیس میں ہجرت کی مدینہ چھے سو پچیس میں جنگ بدر ہوئی جدر صرف تین سو تیرہ لڑنے والے تھے چھے سو پچیس چھے سو چھتیس میں یارمک میں اسی ہزار سے ایک لاکھ رومن ایمپائر کی فوج جنگیں یارمک میں شکست کھاتی ہے مسلمانوں سے اور پھر چھے سو اٹھتیس میں تو دوسری سوپر پاور تھی پرشین ایمپائر وہ شکست کھاتی ہے کچیا میں تو یہ سب غور کرے کہ یہ کیا ہوا وہ دنیا کے عظیم لیڈر انہوں نے کیا کیا ان لوگوں میں جو کہ کہاں قبیلوں میں بٹے ہوئے جن کی اہمیتی کوئی نہیں تھی ریگستان میں رہتے تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ دنیا کی سب سے زین سبلیزیشن بن گئے قوم بن گئے کئی صدیوں تک دنیا کی امامت کی ہمیں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو ہمیں حکم ہے اللہ کا ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو ان کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا یہ واحد ملک تھا جو اسلام کے نام پر بنا تھا ان کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ایک لوگ ایسے اٹھتے ہیں جب وہ قوم بن جاتے ہیں بٹے ہوئے قبیلوں کو انہوں نے کٹھا کھر کے قوم بنا دیا اور انہوں نے کیسے قوم بنایا ہر انسان کا سٹیک ہو گیا اس قوم کا حصہ بننے میں جب ایک انسان کو انصاف ملتا ہے مطلب یہ کہ طاقتور کمزور پر ظلم نہیں کر سکتا جب ایک کمزور یہ سمجھتا ہے کہ ریاست میری حفاظت کرے گی اگر میرا طاقتور سے مقابلہ ہو گیا تو وہ پھر اس ریاست سے جڑ جاتا ہے وہ قوم کا حصہ بن جاتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ریاست میں اگر کمزور ہوں میں یہ مدد کرے گی جو پہلی دنیا کی تاریخ کی فلائی ریاست بنائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرٹ کا نظام لیا ہے جو اچھا کرتا تھا اوپر آ سکتا تھا یہ نہیں کہ صرف ایک ایلیٹ کے لیے ایک ملک بنا ہوا تھا اور انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا کوئی قوم تعلیم کے بغیر نہیں اٹھتی وہ پرنسپلز انہوں نے سیٹ کیے تھے وہی پرنسپلز آج جو ہمارے مسئلے ہیں پاکستان کے انہی پرنسپلز پر یہ ملک اٹھے گا ہمارے بڑے مسئلے ہیں آج کرزوں میں ملک ڈوبا ہوا ہے پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے یہ میں دو تین ہفتے صرف پریزنٹیشنز لیتا رہا ہوں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ کتنے مسئلے ہیں پاکستان کے لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ملک اٹھے گا ایک عظیم قوم بنے گی لیکن کم بنے گی جب ایک چھابڑیوارا ایک مزدور سڑکوں پہ کام کرنے والا پولیس والے ہمارے فوجی جو سپائی جو محنت کرتے ہیں جو لڑتے ہیں ہمارے لئے جو ایک کسان سارا دن کام کرتا ہے جب یہ سب یہ سمجھیں گے کہ چلے میں تو محنت کر رہا ہوں لیکن میرا بچہ سرکاری سکول میں جائے گا اور اس سرکاری سکول میں سے جب وہ نکلے گا تو وہ انجنئر بھی بن سکتا ہے ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے جنرل بھی بن سکتا ہے جب وہ مزدور یہ سمجھے گا کہ اگر میرے سے کوئی ظلم کرتا ہے میرے حقوق نہیں ملتے تو میں اگر عدالت پہ جاؤں گا مجھے انصاف پہ لے گا جب یہ کمزور طبقہ یہ سمجھے گا اچھا بڑی والا کہ اگر میرا بیوی بچے بیمار ہوتے ہیں تو وہ وہ ہسپتال میں جائیں گے ان کا علاج ہوگا ان کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے وہ یہ سمجھے گا کہ میرا بیٹا اگر محنت کرے گا تو وہ بڑے سے بڑے ہوتے پہ پہنچ سکتا ہے تب وہ ایک قوم کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ تب وہ اس قوم کے لئے لڑنا چاہتے ہیں وہ اس قوم کے لئے مرنا چاہتے ہیں وہ اس قوم کو بچانا چاہیں گے ہماری انشاءاللہ یہ قوم تب بنے گی جو جب ہم سب میں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہماری ذمہ داری ہے یہ جو ترتالیس فیصد بچے جن کی سٹنٹڈ گروت ہے کیونکہ ہم ان کو خوراک پوری نہیں ملتی جب ہم ان کو اپنے بچے سمجھیں گے جب ہم یہ سمجھیں گے کہ جو مدرسوں میں چوبیس لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں ان کا بھی حق ہے اس ملک پہ اوپر آنے کا جج بننے کا جنرل بننے کا یہ بھی اوپر آ سکتے ہیں یہ قوم تب بنے گی قوم ایسے نہیں بنتی کہ تھوڑے سے لوگ امیر ہو جائے ہیں پریولیجز ان کی انگلیش میڈیم سکول ان کا باہر علاج ان کا اچھے چی نوکریہ ان کی اور نیچے لوگ بچارے محنت کر رہے ہیں روزگار کے لیے باہر جانا پڑتا ہے آٹھ ہزار بہر پاکستانی جیلوں میں پڑا ہوا ہے کیونکہ وہ بچارے روزگار کے لیے ویزا بھی لیتے ہیں یعنی ان لیگل بورڈر بھی کروس کرتے ہیں صرف روزگار کے لیے کیونکہ ہم اپنے ملک میں روزگار ان کو نہیں دے سکتے ہیں تو یہ آج میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرنسپلز دے دیئے تھے جس سے وہ بٹے ہوئے عرب ریگستان میں رہنے والے غریب ترین لوگ ان کو اٹھا کے انہوں نے دنیا کی امامت کروائی یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ کوئی گریک میتھالوجی نہیں ہے یہ ہیومن ہسٹری کا حصہ ہے فال آف در رومن ایمپائر کے اندر پورا چپٹر ہے کہ کیسے سرکار مدینہ نے اٹھا کے اور دونوں سوپر پاورز کو اگرا دیا یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو اور ہم نے ان سے سیکھنا ہے یہ قوم نے اگر اوپر جانے ہیں تو ہم نے سیکھنا ہے ان سے میں جنرل باجوہ آپ کا آج شکر گزاروں پہلی دفعہ میں ایسی فنکشن پہ آئے ہوں میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک میتھ بنائی ہوئی ہے سیول ملٹری ریلیشن یہ کوئی جی آپس میں کوئی بڑی کش مکش چل رہی ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ہم سب کا یہ کی کامن گول ہے ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے ہمرا جینا مرنا پاکستان ہے میرا یہ رہنا مرنا جینا باہر میں نے کمائی کی لیکن سارا کچھ آج میرا پاکستان میں ہے میں اس ملک کے ساتھ ہی اوپر جاؤں گا اسی کے ساتھ دیجے جاؤں گا اور مجھے پتہ ہے آپ آپ بھی اسی طرح سوچتے ہیں اور پاکستان فوج ایک ادارہ ہے اور انشاءاللہ باقی سارے ملک کے اندر اداروں کو بھی جو ادارے کمزور ہوئے ہیں ان کو بھی ہم اٹھائیں گے یہ بسال ہے ہمارے سامنے کے ایک ادارہ گرنٹ ایکٹ ہوتا ہے تو یہ جو یہ جنگ لڑے ہیں کچھنے پندرہ سال جس میں سارے ہمارے دشمن پود پڑے تھے پوری انہوں نے کوشش کی پاکستان میں تقسیم کرنے کی لڑائی کرنے کی دہشتگردی کرنے کی پورا فائدہ اٹھایا جب ہم کسی اور کی جنگ میں گئے یہ ایک یہ ایک آج پاکستان قوم کی طرف سے آپ کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اور انٹیلیجنس ایجنسیزیں مل کے ہمیں جنگ سے رکھا لیا میں شودہ کا جو ان کے لوائیکین ہے میں ان کو ایک صرف آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی چیز مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جنگوں تو نے نعمتیں بکشی ہیں تو نعمتیں تو اللہ نے سب سے پہلے پیغمبروں کو بکشی ہیں اور پیغمبروں کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ شہیدوں کا ہے تو آپ سب کو جنہوں نے اس دور پہ اپنے قریبیوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے تو آپ کو یہ اس چیز کی پورا متپین ہونا چاہیے کہ ہم تو آخرت میں ماننے والے ہیں مسلمان تو ہی وہ جو آخرت میں مانتا ہے تو آپ سب کو اس چیز پہ متپین ہونا چاہیے کہ اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دیں اللہ کے لیے پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا درجہ ان شہیدوں کا ہے بہت شکریہ